بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی کے راستے پر چلائیں شریعت اسلام میں ہر روز عبادت و ریاضت کا ہے اور ہر دن کی عبادت مطلوب ہے لیکن بعض ایام کو اللہ نے خصوصیت دی ہے جس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے انہی میں سے ماہ شعبان ہے یہ ایک بابرکت مہینہ ہے رفعت و بلندی کا حامل مہینہ ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر جز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے اور کسرت سے روزے رکھتے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُوا إِلَّا رَمَضَانِ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانٍ رواہ الشیخان یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے احتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوں اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں ان احادیث کے پیش نظر فقہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا اگرچہ نفل ہے لیکن پہلے نصف حصے میں پہلے اس مہینے کے پہلے آدھے حصے میں روزہ رکھ کر تمام مسلمانوں کو یہ سنت زندہ کرنا چاہیے اسی ماہ شعبان میں پندرہمی شب آتی ہے پندرہمی رات آتی ہے جو شب برات کہلاتی ہے احادیث شریفہ میں شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے حدیث میں ہے کہ اس رات اللہ تعالی سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں کیا ہے کوئی ایسا کیا ہے کوئی ایسا اللہ تعالی برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے ان احادیث سے معلوم ہوا کہ شب برات ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے مسلمانوں کو اس رات میں عبادت کر کے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ذکر و اذکار کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے نفل نماز پڑھنی چاہیے لیکن کوئی خاص طریقہ نہ اپنائے اور نہ کسی عبادت کو لازم سمجھے لیکن افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ اس رات کے تعلق سے بدعات و خرافات لہو لعب اور لغویات میں مستقرق ہو جاتا ہے نوجوان طبقہ ہر ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے مغفرت کیا عذاب نظر آنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کو بلکہ اس پورے مہینے کو صحیح طریقے سے اچھے انداز میں اور اچھی طرح عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین